پوسا سنستان سے ارہر کی امت پراجاتیاں پانچ پراجاتیاں ہیں پوسا 991، پوسا 992، پوسا 2001، پوسا 2002 اور پوسا ارہر 16 جو اردھ بونی ہیں اور اتی شیگر پکنے والی قسم ہیں اب میں آپ کو ارہر کی امت خیتی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ارہر کے لیے جو بھومی کا چناؤں ہے بہت ہی مہتوپورن ہے ایسا کھیت ہونا چاہیے جس میں جل کا نکاز بہت اچھے سے ہو اور جلدی ہو ورشہ کا پانی رکے نہیں اور جلدی سے جلدی کھیت کے باہر ہو جائے اس کے لیے اپنے کھیت کو سمتل کرنا آوشک ہے بھومی کے چناؤں کے بعد پھر آتا ہے بیج کی در بیج کی در جو چار قسمیں ہیں میں قریب پندرہ کلو پرتی ہیکٹیر لگتا ہے جبکہ پوسہ ارہر سولہ میں انیس سے بیس کلو پرتی ہیکٹیر بیج لگتا ہے بیج اپچارن کے لیے فنجی سائٹ سے بیج کا اپچارن کرتے ہیں اور رائزوبیم کلچر سے بھی کرتے ہیں رائزوبیم کلچر سے کرنے کے لیے قریب ایک پیکٹ دس کلو سیڈ کے لیے بیج کے لیے ہوتا ہے اس میں پچاس گرام گڑکوو قریب آدھے لیٹر پانی میں گرم کر کے اوبال لینے کے بعد تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد اس میں بیج کو اپچارت کرتے ہیں جس سے کی ایک اس میں اس پر کوٹنگ ہو جائے سیڈ پر اور اس کے بعد اسے چھایاں میں سکھاتے ہیں بیج اپچارت کرنے کے لیے فنجی سائٹ سے جو کریں گے اس کے لیے دو گرام تھائرم اور ایک گرام کاربن ڈیزم یہ ملا کے قریب ایک کلو سیڈ کے لیے یہ پریابت ہوتا ہے تو اس در سے بیج کو اپچارت کریں گے بیج اپچارن پورا ہونے کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ کھیت کو کیسے تیار کریں گے کھیت کو تیار کرنے کے لیے بھومی پلٹ حل سے گہری جتائی کر لیں اور جو ڈسک ہےرو ہے اس سے کھیت کو تیار کر لیں اور اس کے بعد کلٹیویٹر اور پاتا کے ساتھ لیول کر لیں اور اس میں پھر جو بیسل ڈوز ہے فرٹیلائزر کا وہ ایڈ کریں گے نائٹروجن بیس کلو، فاسفورس چالیس کلو، پوٹیش بیس کلو، زنگ سلفیٹ کریب بیس کلو پرتی ہیکٹیر اور جب سم یدی آوشکتا ہو تو بیس کلو پرتی ہیکٹیر کے حساب سے اس کے بعد جو آتا ہے بیجائی کا طریقہ اور بیجائی کا سمیں بیجائی کا سمیں ان ساری قسموں کا جون پرثم سپتہ ہے بونے کا طریقہ ہم کتار سے کتار کی دوری تیس سنٹی میٹر رکھیں گے پوسہ ارہر سولہ کے لیے اور جو باقی چاروں قسمیں اس کے لیے 45 سنٹی میٹر کتار سے کتار کی دوری رکھ سکتے ہیں اور ان کی بیجائی جو ہے سیڈ ریل کے ساہیتہ سے کریں تو بیجائی کرنے کے بعد سب سے پہلے آتا ہے کہ خرپتوار نیانترن خرپتوار نیانترن کے لیے بھگائی کے ترند بعد پینڈے میتھیلن کا سپری کرتے ہیں اور اس کا ریٹ ہے قریب ایک کیجی ایکٹیو انگریڈینٹ پرتی ہیکٹیر اور پانچ سو سے چھ سو لیٹر پانی میں ملا کے مٹی پر سپری کریں گے اور آج جیسے بیجائی کی ہے تو آج ہی اس کو کر دیں گے اور پھر قریب بارہ تیرہ دن کے بعد ایک دوسرا خرپتوار ناشک ہے ایمیزہ تھا پائر اس کی ادھی ضرورت ہو تو کتاروں کے بیچ میں کر سکتے ہیں اور یہ پوسٹ ایمرجنس والا ویڈی سائیڈ ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے پھر پچیس سے پیتالیس دن بعد یدی کوئی خرپتوار بچتے ہیں تو ان کا مینیولی یا ہاتھ کے دوارا خرپتوار وہ نکال دیں تو اس سے خرپتوار کی سمسیاں بلکل بھی نہیں ہوگی ان پوری ارہر کی جو کھیتی ہے اس میں کچھ بندو بڑے مہتوپورن ہیں جیسے پہلا ہے کہ کھیت بلکل سمتل ہونا چاہیے اور جل نکاسی بہت اچھی ہونی چاہیے اور پانی رکنا نہیں چاہیے کھیت میں دوسرا بندو ہے خرپتوار کا صحیح نیانترن اور اس کے بعد جب فصل قریب 80 سے 85 پرتیشت اس کی فلیاں پک جائیں تب آپ فصل کو کٹ سکتے ہیں پوسٹ ارہر سولہ کے یدی قسم ہے تو اس کو کمبائن دوارا بھی کٹا جا سکتا ہے اور کھیت کو کھالی کیا جا سکتا ہے دھنیوات 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 دمجل در دee دع